آج میں بناوں گی پالک کی ایک بہت ہی ٹیسٹی سبزی تو جنہیں پالک نہیں پسند ہے وہ بھی انگلیاں چاٹ کے اس سبزی کو کھائیں گے کیونکہ اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا آتا ہے تو اگر ریسپی اچھی لگے تو آپ بھی اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں تو چلے اسے کیسے بنانا ہے دیکھ لیتے ہیں تو اس سبزی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے پالک تو یہاں پہ ہم نے پانسو گرم پالک لیا ہے اور اسے اچھے سے صاف کرنے کے بعد اچھے سے واش کر لیا ہے تو یہاں پہ میں نے چھوٹے پتے کا پالک لیا ہے تو چلے میں اس کی چوپنگ کر لیتی ہوں تو بہت ہی آسانی سے فٹا فٹ سے یہ چوپ ہو جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ سارے پالک کو میں نے چوپ کر لیا ہے چوپ کرنے کے بعد ہم اسے واش نہیں کریں گے اس لیے واش میں نے پہلے کر لیا تھا تو چلیں اب چلتے ہیں اسے کک کرنے کے پروسس میں تو یہاں پہ لیا ہے ایک پین اس کے اندر میں اٹھ کر رہی ہوں ایک ٹیبلے سپون ککنگ آئل اور ساتھی میں ڈال رہی ہوں دو ہری میرچ اور پانچ سے چھے لسن کی کلی اور ساری چیزوں کو لو فلم پہ ایک منٹ کیلئے کک کریں گے تو لسن کی کلی یہاں پہ ہم نے پانچ سے چھے ہی ڈالی ہے لسن کا یوز ہم آگے بھی کریں گے تو چلیں ساری چیزیں اچھے سے فرائی ہونے لگی ہے تو اب میں اس کے اندر اٹھ کر دیتی ہوں پالک جو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا تو پالک کو ڈالنے کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر اٹھ کر دیتی ہوں نمک تو نمک یہاں پہ میں ہاف ٹیسپون ڈال رہی ہوں اور اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو مکس کرنے کے بعد میں اسے ڈھک کر کے چار سے پانچ منٹ کیلئے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو اب میں اسے ڈھک دیتی ہوں اور ڈھکنے کے بعد میں اسے شفٹ کر دیتی ہوں دوسرے برنل پہ کیونکہ مجھے مسالہ تیار کرنے کے لئے تھوڑی سی پریپریشن کرنی ہے تو دوسرے برنل پہ میں نے پالک کو ڈال دیا ہے اور لیا ہے ایک چھوٹا سا پان اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک ٹیبلے سپون منگفلی اور لو فلیم پہ اسے ہلکا سا روست کر لیں گے تو لو فلیم پہ صرف ایک منٹ کے لئے میں اسے روست کر لیتی ہوں تو روست کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ڈال کر دیتی ہوں ڈہ ٹیبلے سپون بیسل اور اسے بھی لو فلیم پہ ایک منٹ کے لئے روست کر لیں گے تاکہ دونوں چیزیں جو ہے اچھے سے بھون جائے تو دیکھیں ایک منٹ میں نے اسے بھی روست کر لیا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال کر دیتی ہوں ایک ٹیبلے سپون تیل تو یہاں پہ میں نے سفید تل لیا ہے اور ساری چیزوں کو بس ایک منٹ کے لیے اور روست کر لیتی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ساری چیزوں کو میں نے روست کر لیا ہے اس ٹائم پہ میں نے گیس کی فلم کو آف کر دیا ہے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے سائیڈ میں ڈال دیتی ہوں تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے گرینڈ کر لیں گے تو اب میں اسے سائیڈ میں رکھ دے رہی ہوں اور ساتھی میں لیا ہے ایک اور کڑا ہی اور اس کے اندر میں اٹھ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپن کوکنگ آئل اور اب میں اس کے اندر اٹ کر دیتی ہوں ایک ٹی سپن دھنیا تو یہاں پہ میں نے کھڑا دھنیا لیا ہے اسے ہلکا سا اس طرح سے رب کر کے اس کے بعد اس آئل کے اندر ڈالیں گے تو اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور اسی پوائنٹ پہ ڈال دیتی ہوں ہاف ٹی سپن زیرہ اور دونوں چیزوں کو ہلکا سا کریکل ہونے دیں گے کریکل ہونے کے بعد اب میں اس کے اندر اٹ کر دیتی ہوں ایک میڈیم سائز کی پیاس جسے ہم نے چوپ کر کے لیا ہے اور پیاس کو ہمیں اتنا پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی پنک ہو جائے تو اسی پوائنٹ پہ میں اس کے اندر اٹ کر دیتی ہوں دو سکھی لال میرچ اور ساری چیزوں کو تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اچھے سے فرائی کریں گے تو بہت زیادہ پیاس کے اندر کلر نہیں چاہیے تو اسے میں ایک سے دو منٹ اور اچھے سے فرائی کر لیتی ہوں تو اب میں اس کے اندر اٹ کر دیتی ہوں ایک ٹیسپون چوپ کیا ہوا لسن اور ساری چیزوں کو بس ایک منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کریں گے تو کنٹینیو سٹر کرتے ہوئے اسے بس ایک منٹ کے لیے اور اچھے سے فرائی کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایک منٹ میں نے اسے اچھے سے فرائی کر لیا ہے تو اب میں اس کے اندر لاسٹ میں اٹ کر رہی ہوں ادرک تو ادرک کو ہمیشہ لاسٹ میں اٹ کیجئے گا فرنس نہیں تو ادرک جلنے کے بعد کڑوی ہو جاتی ہے تو دیکھیں لسن تھوڑا فرائی ہو گیا ہے تو اب میں اس کے اندر ادرک ایٹ کر دیتی ہوں تو ایک انچ کے ادرک کے ٹکڑے کو چوب کر کے لیا تھا اور اسے بھی ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ آلموسٹ ساری چیزیں اچھے سے فرائی ہو گئی ہے تو اب میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں ایک برے سائز کا ٹماتر جسے ہم نے چوب کر کے لیا ہے تو جیسے ہی میں نے ٹماتر ڈالا تو ساتھ ہی میں ایٹ کر دیتی ہوں ہاف ٹی سپن نمک تو نمک ہم کیئر فلی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے نمک پالک میں بھی ڈالا تھا اور ڈھاک کر کے اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے کک کر لیا ہے تاکہ ٹماتر جو ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو ڈھاک کر کے کک کرنے کے بعد اسے ہلکا سا اس طرح سے میش کر دیں گے تاکہ ٹماتر جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ ساری چیز دن ہو گئی ہے تو اب میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں پاورڈڈ مسالے ہافٹیسپون مرچی کا پاورڈڈر ایٹ کر دیں گے اور ایک ٹیسپون دھنیے کا پاورڈڈر ایٹ کر رہی ہوں ساتھے میں کوارٹر ٹیسپون حلدی کا پاورڈڈر ایٹ کر دیتی ہوں اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب ان سارے پاورڈڈ مسالے کو دو سے تین منٹ کے لیے لو فلم پہ اچھے سے بھون لیں گے تاکہ مسالے جو ہے وہ جلے نہیں اور اچھے سے بھون جائے تو یہاں پہ دو سے تین منٹ میں نے مسالوں کو اچھے سے بھون لیا ہے تو اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں مونگ فلی بیسن اور تل کا پاورڈر جو ہم نے سٹارٹنگ میں روست کر کے رکھا تھا تو اسے بھی ڈال دیں گے اور اسے ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ اسے بھی اچھے سے لو فلم پہ بھون لیں گے تو بہت اچھا فلیور آتا ہے اگر آپ اسے ڈال کر کے بنائیں گے تو اور آپ کی جو سبزی بنے گی وہ بھی ٹھیک رہے گی تو چلیں میں اسے ڈھک کر کے دو سے تین منٹ کے لئے کوک کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنٹس میں نے اسے ڈھائی سے تین منٹ کے لئے اچھے سے کوک کر لیا ہے ساری چیزیں آلموسٹ کوک ہو گئی ہیں تو چلیں ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں پانی تو میں یہاں پہ ایک کپ گرم پانی ڈال رہی ہوں تو آپ بھی گرم پانی ہی ڈال لیے گا تاکہ آپ کا جو کوکنگ پروسس ہے وہ سلو نہ ہو تو یہاں پہ میں نے ایک کپ گرم پانی ڈال دیا ہے اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس ٹائم پہ میں نے گیس کی فلم کو ہائی کر دیا ہے تاکہ اس میں ایک اچھا سا بوائل آ جائے تو دیکھیں یہاں پہ اس میں ایک اچھا سا بوائل آنے لگا ہے اور اسی ٹائم پہ میں نے نمک ٹیسٹ کیا تو نمک مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا تو ہافٹی سپن نمک میں اور ایٹ کر دیتی ہوں اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں تو دیکھیں گریوی کے اندر اچھا سو باہل آ گیا ہے تو اب میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں پالک کو اور پالک کو ڈالنے کے ساتھ ہی ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں مکس کرنے کے بعد واپس سے میں اسے ڈھک کے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے لوف لیم پہ کوک کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز چار منٹ ہو گئے ہیں اور یہ بہت اچھے سے کوک ہو گیا ہے تو جیسی گریوی کھانا آپ کو پسند ہو اس حصہ سے آپ اس کی گریوی کنسسٹنسی کو رکھیں اگر آپ کو تھک خانہ پسند ہے تو آپ گیس کی فلم کو ہائی کر دیں اور ایک منٹ کیلئے سے اور اچھے سے کوک کر لیں اور اگر آپ کو پتلی گریوی پاسند ہے تو اس ٹائم پہ آپ گیس کی فلم کو آف کر دیں تو میں نے اس ٹائم پہ گیس کی فلم کو آف کر دیا اور سبزی ہماری سرب ہونے کے لئے تیار ہے لیکن اگر آپ مہمانوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ایک تڑکہ ضرور ڈالیں تو چلے میں ایک تڑکہ اور لگا لیتی ہوں اسے میں سائیڈ میں رکھ لیتی ہوں اور یہاں پہ لیا ہے ایک تڑکہ پین اور اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون دیسی گھی ساتھی میں اٹھ کر دیتی ہوں زیرہ ہاف ٹیسپون اور ایک ٹیسپون میں اٹھ کر رہی ہوں لسن جسے ہم نے چوب کر کے لیا ہے سارے چیزوں کو تھوڑی دیر ترکنے دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اچھے سے کریکل ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ دونوں چیزیں اچھے سے کریکل ہو گئی ہے تو اب میں اس کے اندر اٹھ کر دیتی ہوں ایک ٹیسپون سفید تل اگر آپ کے پاس وہ تو ضرور ڈالیے گا اور اسے بھی ڈالنے کے بعد پانس سے دس سیکنڈ کے لئے کریکل کیا ہے گیس کی فلم کو آف کر دیا ہے اور ترکے پین کو میں لے کر کے آگئی ہوں پالک کی سبزی کے پاس اور اب میں اس کے اندر اٹھ کر دیتی ہوں ایک ٹیسپون کشمیری ریڈ میرچ اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے تو اب اس ترکے کو میں اس کے اندر اٹھ کر دیتی ہوں تھوڑا سا میں بچا لیتی ہوں جسے ہم گارنیشنگ ٹائم پہ یوز کریں گے تو یہ دیکھیں فرنڈز اس کا کلر ٹیکچر سب کتنا اچھا آیا ہے اور اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی ہے بہت ہی ٹیسٹی یہ سبزی بن کر کے تیار ہوئی ہے اور آپ اسے روٹی چاول کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کریں اس کا ٹیسٹ بہت اوسام آتا ہے اور اگر پالک کی یہ سبزی آپ مہمانوں کو کھلائیں گے تو وہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو فرنڈز ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی ایزی اور بہت ہی سیمپل ہے اور اگر ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولے تو ہے نہ بنانا بہت آسان یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے اسے سرف کر لیا ہے اور اس کے اوپر ترکے کو بھی ڈال دیا ہے تو جس سے یہ بہت ہی انسٹینٹ دھابا اسٹائل پالک بن کر کے تیار ہو گیا ہے تو فرنڈز امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت آسم ہے تو آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں روٹی چاول کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اسے سرف کریں اس کا ٹیسٹ بہت آسم آتا ہے تو چلو فرنڈز ملتی ہوں ایک اور ایسے ہی چٹپٹی امیزنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ